موسیقی جس ماں نے اپنی بچی اٹھا رکھی تھی اس کے پاس اس کی دو سال کی بچی تھی تو وہ جب سلابی ریلے میں سے گزر کے جا رہی تھی تو اسی سلابی ریلے میں تھوکر لگنے کی وجہ سے ماں کو جو ہے وہ گوتا لگا وہ پانی میں کیوں ہی گری تو اس کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی جو ہے وہ چھوٹ کافی چیزیں جو تھی وہ ٹریجک تھی لیکن وہ سین ابھی بھی مجھے کافی یاد اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھیل ہمارے دوست اور ہم گئے مدین کے علاقے میں اور وہاں پہ ایک گاؤں کو مکمل طور پر سلاب نے سلاب با کے لے گیا ایسے بہت سے علاقے تھے چونکہ دہی علاقے کے لوگ ہیں تو ان کے جو جانور ہیں مویشی ہیں اب صرف وہ ڈی آئی کان میں دس ہزار سے زائد مویشی جو ہیں وہ لوگوں کے جو سلاب متاثرین تھے یا تو سلابی ریلوں میں بہت گیا ہے میرے خیال میں ہماری جو ریپورٹنگ ہے وہ اثر پذیر اس لیے ہے اس کا امپیکٹ ہے کیونکہ ہم مختلف جگہوں میں جاتے ہیں ایسی ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں پہ مینسٹری میڈیا نہیں پہنچی ہے لیکن یہ صورتحال تھی کہ اگر بعض جگہوں پہ ہم اٹھارویں دن گئے ہیں تو وہاں کے لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ بھی پہلی مرتبہ آئے ہیں یعنی اٹھارہ دن کے بعد ہم تک کوئی نہیں پہنچا ہزار دس کا جو سلاب تھا وہ دریائے سواب میں آیا تھا وہ بہت ہی تباہ کن تھا اور اس نے بہت زیادہ نقصان کیا تھا اور اسے ہم سو سال میں سب سے خطرناک سلحاب سمجھ رہے تھے لیکن ابھی جو دوہزار بائیس میں آیا ہے یہ دوہزار دس کے ڈبل تھا جس کا کوئی ہے وہ تو چلو کسی نہ کسی طرح سفر کر کے اور دادی راشن جائے وہ لینے کے بھی وہ تو متعلقہ جگہ پہ چلا گیا لیکن جس کا کوئی ہے نہیں تو وہ جو ہے وہ نہ صرف راشن سے محروم رہتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے محروم رہتا ہے جب سلاب آیا تو شروع میں منسی میڈیا نے اس کو کورج دی لیکن جو ہی ایک دو دن گزر گئے تو پھر جو منسی میڈیا ہے وہ اس کی جو کورجتی وہ پھر کم ہوتی گئی موسیقی موسیقی جو علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں سب سے زیادہ انسانی جانیں بھنسی ہوئی ہیں تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کو سب سے پہلے ریپورٹ کیا جائے خواتین ہیں بچے ہیں ان کو ریپورٹ کیا جائے اور نہ صرف اس چیز کو ہم نے ریپورٹ کیا ہے بلکہ ایسے بہت سے علاقے تھے چونکہ دہی علاقوں کے لوگ ہیں تو ان کے جو جانور ہیں مویشی ہیں اب صرف ڈی آئی خان میں دس ہزار سے زائد مویشی جو ہیں وہ لوگوں کے جو سلاب متاثرین تھے ان کے یا تو سلابی ریلوں میں بہہ گئے یا سلاب کی وجہ سے ان کے جانور ہلاک ہوئے ہیں دس ہزار سے زائد دس ہزار دس کا جو سلاب تھا وہ دریائے سوات میں آیا تھا وہ بہت ہی تباہ کن تھا اور اس نے بہت زیادہ نقصان کیا تھا اور اسے ہم سو سال میں سب سے خطرناک سلاب سمجھ رہے تھے لیکن ابھی جو دوہزار بائیس میں آیا ہے یہ دوہزار دس کے ڈبل تھا اور اس نے دوہزار دس کے مقابلے میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہے جس میں ہوتیل، سڑکوں اور مختلف اوپر کے جتنی بھی انفرسٹرکچر پل وغیرہ اس کو تباہ کیا ہے تو ہم نے صرف انسانوں کے لئے ریپورٹی نہیں کیا ہم نے یہ جو جانور تھے کیونکہ پانی تین سے چار فٹ ٹھہرا ہوتا تھا جو جتنے بھی جو بنجر علاقے ہیں ویران ہیں یا جہاں پہ بھی گھاس اگر تھے وہ وہاں پہ پانی ٹھہرا تھا تو ان مویشیوں کو ہم نے سڑکوں پہ دیکھا تو ہم نے اس کے لئے بھی ریپورٹنگ کیا اور باقاعدہ اس کے لئے بھی جو سوسائٹی ہے اس کو سنسیٹائز کیا کہ یہ جو مویشی ہیں سلاح متاثرین کے جو خود بھی کھلے آسمان تلے متاثرین پڑے تھے تو ان کے مویشیوں کے لئے بھی اگر کسی سے بن پڑتا ہے تو جو چارہ ہے یا بھوسہ ہے جو بھی چیز ہیں تو اس کو بھی ریلیف میں ریلیف کا حصہ بنائیں مین سٹیم میڈیا کا مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ جب سلاح آیا تو شروع میں مین سٹیم میڈیا نے اس کو گورج دی لیکن جو ہی ایک دو دن گزر گئے تو پھر جو مین سٹیم میڈیا ہے اس کی جو کورج کی وہ پھر کم ہوتی گئی اور صرف جو ڈیجیٹل انڈپینڈنڈ لوگ ہیں یا سوچل میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہی کورج کرتے رہے ہیں میرے خیال میں ہماری جو ریپورٹنگ ہے وہ اثر پذیر اس لیے ہے اس کا امپیکٹ ہے کیونکہ ہم مختلف جگہوں میں جاتے ہیں ایسی ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں پہ مین سٹیم میڈیا نہیں پہنچی ہے اور ان چیزوں کو ہم جب کور کرتے ہیں تو حکومت بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور پھر جو نان گورنمنٹ ارگرنیزیشن ہے وہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے تو میرے خیال میں کافی اثر ہے ہماری ریپورٹنگ کا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ویسے تو سلاب میں ہر فیملی جو بھی متاثر ہے چاہے وہ خاتون تھی یا کوئی بزرگ تھا کوئی نوجوان تھا کوئی بچہ تھا اس کی زندگی میں غم تکلیف اور گھر جانے کا گھر اجڑنے کا جو ایک سبما ہے جو افسوس ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ تھا لیکن کلاشی میں ایک ہتھالا میں جب سلابی ریلہ آیا وہ رات کو کہیں تین بجے کے قریب آیا تھا تو اس میں ایک یعنی ہمیں ایک ایسی فیملی سے ہمارا ملنا ہوا جس ماں نے اپنی بچی اٹھا رکھی تھی اس کے پاس اس کی ڈیڑھ دو سال کی بچی تھی تو وہ جب سلابی ریلے میں سے گزر کے جا رہی تھی تو اسی سلابی ریلے میں ٹھوکر لگنے کی وجہ سے ماں کو جو ہے وہ غوتہ لگا وہ پانی میں جو ہی گری تو اس کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی جو ہے وہ چھوٹ گئی اور اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سلابی ریلے میں سے یعنی اگرچہ کہ لوگ جان بچانے کیلئے بھاگتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ تھے کچھ انہوں نے کوشش کی کہ سلابی ریلے میں اس بچی کو ڈھونے لیکن وہ ملی نہیں جو سلاب کی صورتحال تھی بعض ایسے اتحاد تھے کہ وہاں سے چار چھے کلومیٹر جو ہے وہ پیدل سفر کر کے پانیوں میں سے گزر کے تین چار فک پانی میں آپ کو تین چار کلومیٹر جو ہے وہ پیدل سفر کرنا ہے اور پھر جا کے کوئی اگر ریلیف والے آتے تھے یا امدادی سرگرمیوں والے تو وہ آپ راشن لیتے تھے کوئی ایک کلو چینی کے لیے کوئی ایک جوہنا بورٹل پانی کے لیے اور یہ صورتحال تھی تو جو بیوہ خواتین تھی جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی شوہر نہیں ہے تو ایسی فیملیز پہ تھوڑا جوہنا آدمی کو زیادہ افسوس ہوتا کہ جس کا کوئی ہے وہ تو چلو کسی نہ کسی طرح سفر کر کے اور دادی راشن جوہے وہ لینے کے لیے وہ تو متعلقہ جگہ پہ چلا گیا لیکن جس کا کوئی ہے نہیں تو وہ جوہے وہ نہ صرف راشن سے محروم رہتا ہے تو کہ وہ ہر چیز سے محروم رہتا ہے دیکھیں جو نیشنل میڈیا ہے ان کے رپورٹرز کو کہیں نہ کہیں ہیڈ آفیس کی جانت سے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور یا پھر ڈی اے سن جی کی صورت میں یا ویسے ان کی جو لوجسٹکس ہوتی ہیں جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ بہت آسان ہوتی ہے اور وہ اگر فلٹ کے حوالے سے ہے تو پھر وہ یعنی اسی طرح فور بائی فور گاڑی جو بلکل فلٹ کے پانیوں میں آسانی سے جس پہ سفر کیا جا سکے تو جو سب سے بڑی ہم لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جو انڈیپیننٹ جنرلیسٹ ہوتی ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ اگرچہ کہ ریپورٹنگ کرنا یا دور دراز علاقوں میں جانا یہ مشکل نہیں ہوتا لیکن جو لوجسٹک ہے جو ٹرانسپورٹیشن ہے ایک سب سے بڑا مسئلہ وہ ہوتا ہے دوسرا ایک اور چیز بھی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں انڈیپیننٹ لی تو آپ ہر ایک کی نظر میں ہوتے ہیں نہ صرف جو فلٹ سروائیورز ہوتے ہیں بلکہ جو پلٹیکل وہاں پہ لوکل پولٹیشن ہوتی ہے جو ہرارکی ہوتی ہے سیاسی طور پہ مذہبی طور پہ یا جو ایڈمنیسٹریشن ہے سیویل ایڈمنیسٹریشن تو ان کا کہیں نہ کہیں انفلوینس ہوتا ہے چونکہ ایک جو بڑا چینل ہے اس کی اپنی ایڈیٹوریل پولیسی ہے اور وہ اس کے مطابق جاتا ہے اگر کوئی انٹی گورنمنٹ ہے تو وہ اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے اگر جو یعنی پرو گورنمنٹ ہے وہ اس حساب سے جو ہے نا اپنی کانٹنٹ پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے لیکن جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ چونکہ بلکل بلاواسطہ جو ہے اس کا عوام سے تعلق ہوتا ہے اور اگر آپ خصوصاً جس ایریا سے آپ بلانگ کرتے ہیں اگر آپ بلکل حقائق پر مبنی خبر نہیں دیتے ہیں تو وہی لوگ جو وہاں کے عوام ہوتے ہیں وہاں کے جو عوام ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جو بیماریوں کی شرعہ بڑی تھی اور وارٹر بونڈ ڈیزیزز آئے تھے تو وہاں پہ میڈیکل کیمپ اور دوائیاں پہنچائی ہیں اور مختلف حوالوں سے پھر گورنمنٹ نے اور دوسری فلائی داروں نے وہاں پہ اپنے کام شروع کیے ہیں تو کافی اچھا امپیکٹ رہا ہے بار ملکوں کی طرف سے بھی ہمارے پاکستان میں لوگوں کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہماری ریپورٹنگ پہ تک کرتے ہیں اور پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں ان کی جو فلڈ ایفیکٹڈ لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں اس میں جو چیز تھی وہ یہ کہ شروع کے دنوں میں ہمیں لوگ جو ہیں چونکہ اکثر جانتے ہیں کہ دامان کی کیا حیثیت ہے نہ صرف ٹی آئی خان بلکہ جنوبی اگلان تو شروع میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بس اب ہماری آواز جو ہے وہ انتظامیہ تک اور ایوان بالا اور حکام بالا تک جو ہے شروع کے دنوں میں جب ہم ریپورٹنگ کر رہے تھے تو جتنی بھی سلاب متاثرین تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جی اب دامان آ گیا ہے اب بیڈیا آ گیا ہے تو ہماری آواز جو ہے وہ چلی جائے گی متعلقہ جگہ پہ سنی جائے گی اور کوئی نہ کوئی ہمیں پوچھنے آ جائے گا یہ شروع کے دنوں کے سرورت آل ہے لیکن جو جو وقت گزرتا گیا اور وہاں پہ ریلیف یا ریسکیو جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح کے ہونا چاہیے تھا چونکہ میں یہاں پہ خاص طور پہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ تقریباً بیس لاکھ کی آبادی ہے اور چھے تاثیلیں ہیں لیکن یہاں پہ جو ریسکیو کی ٹیمیں تھیں اور جو ٹوٹل ان کے پاس کشتیاں تھیں وہ چھے تھیں یعنی پورے زلہ بھر کی چھے ٹیمیں تھیں اور جو سب سے پہلے دھیات متاثر ہوئے تھے ان کا فکر تھا ایک سو سینتالیس ایک سو سینتالیس دھیات متاثر ہوا تھا اور چھے کشتیوں کے ساتھ جو ریسکیو ڈبل من ڈبل ٹو ہے وہ اپنا اپریشن کر رہی تھی تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ریسکیو جن کو ضرورت تھی اور وہ پھنسے رہے ہیں کافی چیزیں جو تھی وہ ٹریجک تھی لیکن وہ سین ابھی بھی مجھے کافی یاد اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھیل ہمارے دوست اور ہم گئے ہیں مدین کے علاقے میں اور وہاں پہ ایک گاؤں کو مکمل طور پر سیلاب بھا کے لے گیا اور ایک بچہ جس کا گھر بھا کے لے گیا تھا سیلاب اور اس کا والد صاحب جو تھا وہ کراچی میں تھا اور جب وہ اس کو پتا چلا کہ اس کا گھر اور اس کی زمین اور اس کی اگری کلچر لینڈ ختم ہو گئی ہے اور وہ اس نے پھر سفر شروع کیا کراچی سے واپسی پر اور اسی ٹائم جب ہم وہاں پہ تھے ریپورڈنگ کے لیے تو جو والد صاحب تھے کراچی سے آ رہے تھے وہ بچہ ہمیں ریپورڈنگ دے رہا تھا لیکن اس راستے میں ہی اس بندے کو اس بچے کے والد صاحب کو ہٹڈے گو گیا تھا اور اس کا جنازہ لائے گیا لوگ کہتے تھے کہ ابھی آپ آئے ہو ہم دس دنوں سے سلاب میں گھرے ہوئے ہیں اسی طرح کوئی کہتا یعنی دو ہفتے ہو گئے ہیں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور آپ ابھی آ رہے ہیں لیکن یہ صورتحال تھی کہ اگر بعض جگہوں پہ ہم اٹھارویں دن گئے ہیں تو وہاں کے لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ بھی پہلی مرتبہ آئے ہیں یعنی اٹھارا دن کے بعد ہم تک کوئی نہیں پہنچا اور آپ آج پہنچیں تو اس میں کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ ہم پہ تنقید بھی کر دے تھے کہ آپ لیٹ پہنچیں یا ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمیں جو ہے آپ شلٹر لے کے دیں ہمیں آپ ٹینٹ لے کے دیں فلان جگہ پہ تقسیم ہو رہے ہیں ہم محروم رہ گئے ہیں تو ہمیں آپ لے کے دیں یعنی لوگوں کا جو ہے ہر جگہ پہ یہ مسئلہ تھا ہر ایک کو راشن چاہیے تھا ہر ایک کو جو ہے وہ شلٹر چاہیے تھا پینے کا پانی اور خوراک جو ہے وہ بہت زیادہ شروع کے دنوں میں مشکل تھی جب امدادی جو ریلیف جو آم لوگ ہوتے ہیں جو شہری ہوتے ہیں وہ بھی شروع کے دنوں میں باہر نہیں نکلے تو ان دنوں میں یہ کافی مشکلات تھیں اور وہاں ہماری ذرائع سے میں پتا چلے وہاں پہ ہم پہنچے تو ایک تو اس کی اثر یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے لوکل ڈسٹکیٹ ڈیمسیشن نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو جو ریلیف ایمیجیٹ ریلیف ہے راشن ہے خوراک کی چیز ہے وہ پہنچ آئی ہیں اور دوسرا وہاں پہ جو بیماریوں کی شرع بڑی تھی اور وارٹر بونڈ ڈیزیز آئے تھے تو وہاں پہ میڈیکل کیمپ اور دوائیاں پہنچ آئی ہیں اور مختلف حوالوں سے پھر گورنمنٹ نے اور دوسری فلائی داروں نے وہاں پہ اپنے کام شروع کی ہیں تو کافی اچھا ایمپیکٹ رہا ہے بار ملکوں کی طرف سے بھی ہمارے پاکستان میں لوگوں کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہماری ریپورٹنگ پہ کیونکہ وہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں جو فلرڈ ایفیکٹڈ لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں